پاکستان بیپس پارٹی اور نون لیگ کے رہنماؤں نے مال بچانی کی سیاست کی ہے شہباز شریف نیب پر ایف آئی آر کرانے زرداری کے پاس گئے نواز شریف کو شاہیے کے عدالتی فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سرندر کریں وزیر مملکت علی محمد خان کی فاروق حبیب کی ہمرا نیوز کانفرنس کہا اپوزیشن حکومت کو ایف ای ٹی ایف قوانین پر بلیک میل کر رہی ہے ان کا باز موم چہرہ کھل کر ساپنے آ چکا ہے میاں شہباز شریف صاحب جناب میاں نواز شریف صاحب کے زامین ہے اور ویسے بھی اگر کوئی عدالت نہ بھی بلائے تو کیا انسان کا اپنا ضمیر نہیں ہوتا اور جس ملک میں آپ تین بار وزیر آزم ہوتے ہیں تو کیا آپ کو اس ملک کے قانون کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے اور تیسری بات ہی ہے کہ آپ اس وعدے پہ گئے کہ میں علاج کرنے کے لئے گیا ہوں تو یا علاج کریں یا واپس ہیں میاں صاحب کو قانونی اور اخلاقی اور سیاسی تینوں بنیادوں پہ واپس آنا چاہیے شہباز صاحب نے اس دن پرس کانفرنس کی تھی اور پھر عدالت میں ان کی طرف سے یقین دہانی موجود ہے کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے پھر شہباز صاحب کو جواب دینا پڑے گا کیونکہ اگر آپ شخصی زمانت دیتے ہیں تو یا پھر جس کی آپ زمانت دیتے ہیں اس کو آپ لاتے ہیں یا پھر خود موجود ہوتے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے کیس کے اندر انہوں نے ان سے کوئی بائید نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو بھی جو ہے وہ ٹی ٹیز کے لیے اور منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہے اب جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی صافت ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی تو سہرے سے بھاگ گئی ہے سکروٹنی کمیٹی کے منڈیٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے